بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرفرز اکیڈمی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر امید کرتا ہوں آپ دوست خیرید سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم ایڈ اوپ فوٹی شاپ میں ایک ڈیزین کریٹ کرنا سیکھیں گے کہ ہم اپنے تاثیر کو کس طرح سرکل میں کاپی کریں گے جس طرح ہمیں ایڈ اوپ فوٹ سوری فیس بک پر یوٹیوب پر یا ٹویٹر وغیرہ پر ہم تاثیریں دکھا دیں گویل دائرے میں سرکل میں کس طرح سے وہاں پر ہمیں تاثیر شو ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بھی یہی سیکھیں گے کہ ہم اپنے تاثیر کو کس طرح ایزیلی کروپ ان سرکل یعنی کہ سرکل میں گویل دائرے میں کس طرح سے اپنے تاثیر کو کریٹ کریں گے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اڈ اوپ فوٹی شاپ اوپن کریں گے اڈ اوپ فوٹی شاپ اوپن کرنے کے بعد کوئی تاثیر ہمیں اوپن کرنا ہے جس سے ہم کراوپ ان سرکل کہتے ہیں تو وہی ڈیزین بنائیں گے یہ تاثیر میں نے اوپن کیا ہوئے تاثیر اوپن کرنے کے بعد ادھر ہم سیلیکشن ٹول میں آئیں گے لپٹیکل مارکی ٹولز پر کلک کریں گے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے ادھر ہم سیلیکشن بنائیں گے سیلیکشن بنانے سے پہلے ہم اپنے کی بورڈ سے شفٹ بٹن پریس کریں گے تاکہ ہمارا دائرہ ایزیلی روٹیٹ ہو سکے شفٹ پریس کر کے اس طرح سے ہم اپنے مرضی سے دائرہ بنائیں گے جو ایریا ہمیں سیلیڈ کرنا ہو جسے ہم اس طریقے سے ڈیزیننگ میں لانا چاہیں تو شفٹ پریس کر کے یہ ہم اس طرح سے سیلیڈ کریں گے سیلیڈ کرنے کے بعد ایڈٹ میں آئیں گے ایڈٹ میں کاپی ٹو مرج اسے کریں گے جس طرح سے کاپی ٹو مرج کریں گے ایک نئے ہم نے اوپن کیا ہوا ہے تو ادھر اسے ہم سیمپل آکے پیسٹ میں پیسٹ اسپیشل کرنا ہے جیسے ہی پیسٹ اسپیشل کریں گے تو جو ہم نے سرکل میں سیلیڈ کیا تھا وہ ہی اس نے میں یہاں پر پیسٹ کر دیا یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ابھی کس طرح اسے مرضی سے سائز رکھنا چاہے وہی طریقہ ہے کیبورڈ سے شفٹ پریس کریں گے اور اسے چھوٹا بڑا ایکوئل ہم اپنے مرضی سے بنائیں گے جس ایریے سے ہم اسے رکھنا چاہے یہ تو تاثیر ہمارا کپی ہو گیا اس میں ایک اور سیٹنگ کر لیتے ہیں ادھر لائر میں آئیں گے بلینڈنگ موڈ میں آئیں گے بلینڈنگ موڈ آنے کے بعد ادھر سٹروک کا آپشن ہمیں دکھائیتے ہیں جس طریقے سے سٹروک پہ آئیں گے سٹروک سائز ہم اپنے مرضی سے رکھیں گے اسے تھوڑا کم کر دیں گے ماضید لوگ کو دینا چاہے وہ ہم پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اسے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں بلکل سٹروک سیرو کر دیں گے تو بھی فرق نہیں ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے رکھنا چاہے وہی طریقہ جو آپ کو ایزی لی لگے یہ جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا ہے اسے اوکے کریں گے ایک اور تاثیر اوپن کر لیتے ہیں اسے بھی ہم اسے وہی طریقہ ہے سیلیکشن ٹول میں ہوں گے جیسے مارکی ٹول پر کلے کریں جیسے مارکی ٹول پر کلے کر کے اپنی کی بورد سے شفٹ ٹی س کریں گے کی بورد سے شفٹ ٹریس کرنے کے بعد اسے ہم سرکل میں ایزیلی ایکوئیل سیلیک کریں گے سیلیک کرنے کے بعد ایڈٹ مائنگ کاپی ٹو مارڈپرز کریں کیا کے بعد اسے ہم پےسٹ سپیشل کر دیں گے اسے بھی ہم اسٹروک دینا چاہیں لک منانے کے لیے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں وہی طریقہ ہے اسے رائٹ کلک کر کے بلینڈگ مو اپشن میں آئے جائے گے اور ادھر اسٹروک پر کلک کریں گے اگر اسٹروک دینا چاہیں نہ دینا چاہیں وہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لگیں تاثیر و خوبصورت بنا تو کروپ ان سرکل یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے اسکیلہ اور بھی بہت سے اپشن ہیں اور بھی بہت سے ٹوٹریل آپ کو دکھیں ہی دیں گے مطلب یہ سیمپل طریقہ ہے اور بھی بہت سے اس کے طریقے ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ پر ڈپینڈ کر لیں تو مجھے ایزی وی لگا یہی طریقہ تو میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کو پسند ہے پسند ہے تو کانل میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں جب اللہ حافظ